اسلام علیکم گائز ہم نے باو جی کلا تھا اس سے شاپنگ کی ہے کچھ جو فرس ٹائم کی تھی اور یہ ہے زلہ نوشیرہ سے ہے ہم جتنی بھی شاپنگ کی تھی ہمیں ہمیں وہی کونٹیٹی ملی ہے وہی کالٹی ملی ہے بیسٹ کالٹی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم میں خانپورز ذل رحمیر خان سے شاہد امد بات کر رہا ہوں یہ میں نے باو جی کلا تھا اس سے شاپنگ کی ہے گل چمک یہ کپڑے آپ کے سامنے میں نے مانگوائے ہیں تو الحمدللہ جیسے ان سے بات ہوئی انہوں نے جیسے بولا وہ ایک چیز ہے اوریجنل اچھا فیبریک ہے بہت اچھی کالٹی ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے آپ بھی دل کھول کر باو جی کلا تھا اس سے آلکوڑ سے شاپنگ کریں اللہ تعالی ان کے رزق میں اللہ تعالی ان کے مال میں برکت دا فرمائے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ماشاءاللہ فیبریک ہے یہ بہت اچھی کالٹی ہے جیسے انہوں نے کہا ویسے ہی الحمدللہ انہوں نے چیز بیجی ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز میں نے باو جی کلا تھا اس سے پچھلے ہفتے پندرہ سور پر چیز کیے تھے جن کا میں آپ کو ریو دینا چاہتا ہوں یہ سب سے پہلے ہے احمد فیبریک کی کورٹن لا جواب کورٹن ہے بہترین کپڑا ہے اس کے بعد گل احمد کی پلاٹینل کورٹن بہترین کپڑا لا جواب کپڑا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی گل چمک دیکھیں جی اس کے اوپر پرنٹ ہے ہر چیز گل احمد ٹیکسٹائل مل کراچی اس کے بعد جی زین جی لٹھا لا جواب لٹھا بہترین میاری کپڑا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی باو جی کلا تھا اس کی طرف سے بورا کرسٹل انتہائی میاری کپڑا بہترین کپڑا اس کے علاوہ جی چند اور کنیٹیاں آپ کو دکھاتا ہوں واشنگو ائر میں یہ ہے جی سم مارین گریز کی بہت اچھا کپڑا ہے مجھے پسند آیا میں نے پہلے تو یقین نہیں کیا ویڈیو میں لیکن جب یہ میرے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا لا جواب کورٹی تھی بہترین فیبریک میں نے زندگی میں پہلے اس جیسا اچھا کپڑا نہیں دیکھا یہ بہترین اور لا جواب کپڑا ہے اس کے بعد جی اوریجنل کورٹن ہے یہ یہ ہے گریز کی اس کی دونوں کنارگیوں ایر جیٹ ہیں بہترین کپڑا مجھے پسند آیا لہٰذا میری بزارش ہے آپ لوگ بھی باؤجی کلاہ تو اسے میاری اور مناسب ریٹ پر کپڑا پرچیز کریں ان کے پیس کو لائک کریں فالو کریں اور شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم میرا نام عبدالرحمن ہے یہ میں نے باؤجی کلوسٹر مقوائی تھی بوسکی اور پلاتینیم کٹن اور ساتھ روسل ساتھ تین جی کا لٹھا مطلعہ بھائی آرکیز اریجنل آئی ہے بہت اکتہ لگا ہے انسانی ایزار کے جزا کریں